آج میں ایک بہت ہی سیڈ سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنی اس پیشنٹ کی جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں انفرٹیلٹی سپیشلسٹ ہوں میرے پاس تو بچے پیدا کرنے کے لیے پرنینسی ہونے کے لیے مریض آتے ہیں لیکن کل جو میں نے آپریشن کیا ایک ایسی پیشنٹ کا جس کو بچوں کی ضرورت نہیں تھی اور اس نے یہ ہسٹری چھپائی اس کے پاس چھ بچے تھے ایک آپریشن سے ہوا باقی پانچ نارمل ہوئے تو اس نے پانچ مینے کے بچے کو ضائع کرنے کی کوشش کی کسی دائی سے ہینڈلنگ کروائی یعنی کہ انسٹرومنٹ کے ذریعے بچہ ضائع کرنے کی کوشش کروائی جس کے نتیجے میں وہ سیریوس ہو گئی اور ہمارے پاس آئی ایمرجنسی میں اب جب اس پیشنٹ کا آپریشن کیا گیا تو پتا چلا کہ اس کی دائی نے اس کو انسٹرومنٹ لگایا تھا اس کی وجہ سے اس کی بچے دانی پھٹ چکی تھی اس سے ہم کہتے ہیں یوٹرائن رپچر اور اس کی وجہ سے اس کا بچہ بھی پیٹ میں مردہ پایا گیا اور اس کے پیٹ میں سارا خون ہی خون تھا یہ سیڈ سٹوری میں اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ وہ خواتین جو بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی جن کی فیملی کمپلیٹ ہے چار بچے ہو گئے ہیں پانچ ہو گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ برائے مہربانی اس قسم کے تجربے نہ کریں اپنی جان کو خطرے میں مڈ ڈالیں پہلے سے کوئی وقفے کا طریقہ استعمال کریں آج کل اچھے سے اچھے وقفے کے طریقے موجود ہیں گولیاں ہیں ٹیکیں ہیں کنڈوم ہیں آئیو سیڈیز ہیں لیکن خواتین کیا کرتی ہیں کہ جب تین چار مہینے کا عمل ہو جاتا ہے پھر اس کو ضائع کروانے کے لئے دائیوں کے پاس جاتی ہیں اور وہ دائیاں جن کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی کوئی سکل نہیں ہوتی وہ ازار مار کر ان کی بچے دانی پھار دیتی ہیں اور ان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے تو میری سب سے منت ہے ریکویسٹ ہے خواتین سے جن کی فیملی کمپلیٹ ہے جو بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی وہ پلیز اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں وقفے کے اچھے سے اچھے طریقے استعمال کریں کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں گائنکالوجسٹ کے پاس جائیں اور اپنا وقفہ کروالیں لیکن یہ کام نہ کروائیں جس سے ان کی جان خطرے میں پڑ جائیں آپ دیکھیں جس کے پانچ بچے ہیں اگر وہ عورت مر جاتی تو ان پانچ بچوں کو کون سنبھالتا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بچہ ضائع کروانا دنیا میں بھی رسوائی آخرت میں بھی رسوائی اس لئے اس سے بچنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی منع کرنا چاہیے کہ اگر بچہ نہیں پیدا کرنا تو ڈاکٹر کے پاس آئیں اور وقفے کا کوئی طریقہ استعمال کریں اس طرح کے کام نہ کریں جس سے جو ہے نہ صرف خود کو مشکل میں ڈالیں بلکہ ڈاکٹر کو بھی مشکل میں ڈالیں thank you so much اللہ حافظ